کرونا وائرس کے محلک اثرات کے ساتھ ساتھ قومی ٹیم کی ملی جولی اور اتار چڑھاؤں سے بھرپور کارگردگی کے باوجود اس سال کو پاکستان کرکٹ کے لیے کامیاب قرار دیا جائے تو غلط نہ ہوگا گزشتہ سال کے آخر میں سری لنکا کی کامیابی سے میزبانی کے ساتھ قومی ٹیم نے سال کا آغاز بنگلہ دیش کی ٹیسٹ اور ٹی ٹونٹی میچوں میں میزبانی سے کیا اور ان دونوں سیریز میں پاکستان کی فتح سے بڑھ کر میچ اس کے پر امن انداز میں انعقاد سے اس پر ایک مرتبہ پھر مہر سبت ہو گئی کہ پاکستان کھیلوں کے لیے انتہائی محفوظ ملک ہے پاکستان نے بنگلہ دیش کو ٹی ٹونٹی سیریز میں دو صفر سے شکست تھی جس کے بعد راولپنڈی میں کھیلے گئے ٹیسٹ میچ میں بھی اننگز اور چوالیس رنز سے کامیابی حاصل کی جہاں اس میچ کی خاص بات نوجوان نسیم شاہ کی ریکارڈ ساز ہیٹرک تھی بنگلہ دیش کو دو میچوں کی اس سیریز کا اگلا میچ اپریل میں کراچی میں کھیلنا تھا لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے اسے منسوک کر دیا گیا اس سیریز کے فوراں بعد ملک کے تین شہروں میں پاکستان سوپر لیگ کے پانچوے ایڈیشن کا انعقاد کیا گیا اور ایک مرتبہ پھر تمام میچز پر امن اور بہترین انتظامات کے ساتھ منعقد کیے گئے دلچسپ مقابلوں سے مزین ٹورنمنٹ راؤنڈ میچز کے بعد اختتام کی جانب گامزن تھا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پلے آف میچز سے قبل ہی لیگ کو غیر معینہ مدد تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا لیگ کے نئے چیمپین کے لیے شائیکین کو تقریباً آٹھ ماہ کا انتظار کرنا پڑا اور تبویل انتظار کے بعد دوبارہ سے ملک میں کرکٹ کی رونکیں بحال ہوئی اور کراچی کنگز نے پہلی مرتبہ چیمپین کا تاج سر پر سجا لیا اور یہ ویسٹر انڈیز کے بعد دوسری ٹیم تھی جو کوئی وینل اقوامی سیریز کھیلنے جا رہی تھی پاکستان کو منچسٹر میں انگلینڈ کے خلاف کھیلے گئے پہلے ہی ٹیسٹ میچ میں فتح کا نادیر موقع اس وقت ملا جب دو سو ستتر رنس کے حدف کے تاقب میں ایک سو سترہ رنس پر پانچ انگلیج کھلاری پویلین لوٹ گئے تھے دونوں ٹیموں کے درمیان ٹی ٹونٹی سیریز ایک ایک سے ڈرو ہوئی اور یوں پاکستان کا دورہ انگلینڈ اقتطام کو پہنچا تاہم دورہ انگلینڈ کے اقتطام پر ایک اہم پیچ رفت ہوئی اور منچسٹر میں دفاعی قیادت کا خمیازہ اظہر علی کو قیادت گوانے کی صورت میں اٹھانا پڑا اظہر علی کو قیادت سے ہٹانے کے بعد بورٹ نے بابا رازم کو تینوں فارمیٹ میں کپتان بنانے کا اعلان کر دیا صرف یہ ہی نہیں بلکہ پاکستان کرکٹ میں پہلی مرتبہ ہیڈ کوچ اور چیف سیلیکٹر دونوں عہدے حاصل کرنے والے مصبال حق نے سیلیکٹر کا منصب چھوڑنے کا اعلان کر دیا اور بعد ازاں یہ قرآ فعال سابق کرکٹر محمد وسیم کے نام نکلا جنہیں سیلیکشن کمیٹی کا نیا سربراہ بنانے کا اعلان 18 دسمبر کو کر دیا گیا تھا خیر انگلینڈ سے واپسی پر پاکستان نے زموابے کی اپنی سرزمین پر میزبانی کر کے ایک مرتبہ پھر دنیا کرکٹ کو مصبت پیغام دیا اور ون ڈے اور ٹی ٹونٹی دونوں سیریز میں کامیابی حاصل کی یہ سیریز ٹائکین کی توقعات کے برعکس بلکل ہی اکترفہ ثابت نہ ہوئی اور سیریز کے تیسرے ون ڈے میچ میں زموابے نے امدہ کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے مقابلہ نہ صرف ٹائے کیا بلکہ پاکستان کو سپر آور میں مات دی پاکستان نے ٹی ٹونٹی سیریز میں تین سفر اور ون ڈے سیریز میں ایک دو سے کامیابی حاصل کی جیسا کہ پہلے ہی ذکر کیا جا چکا ہے کہ یہ سال پاکستان کرکٹ کے لیے بہت کامیاب ثابت ہوا تو کئی ٹیموں کے دوروں کے ساتھ ساتھ متعدد ٹیموں نے اگلے سال پاکستان کے دورے کی حامی بھی اسی سال بھر لی تھی جنوبی افریقہ کی ٹیم نے جنوری دو ہزار اکیس میں پاکستان کے دورے کی تصدیق کی اور اس کے شیڈول کا اعلان بھی کر دیا جبکہ انڈین کی ٹیم بھی آئندہ سال ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے قبل پاکستان کا دورہ کر کے ٹی ٹونٹی سیریز کھیلے گی روہ سال ہم پاکستانی ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اگلا سال بھی پاکستان میں کھیلوں کے میدان آباد کرنے کے ساتھ ساتھ ہر کھیل میں پاکستانی ٹیم کے لیے فتوحات اور کامرانیوں کا سال ثابت ہو سپورٹ سے ریلیٹید مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے ٹیلی نیوز ٹی وی ایچ ٹی